السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی حدان علیہ آزا وما کننا لیلہ تعدیہ لولان حدان اما باز فوض باللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خواب کے اندر حادثات دیکھنا بہت زیادہ کہ بڑے بڑے حادثے یا ہمارا کوئی حادثہ ہو گیا یا ٹریفک حادثہ ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی پریشہ نہیں آگئی تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے فکر مندی جس بندے کو خواب میں کوئی حادثہ نظر آتا ہے ریل زندگی کے اندر کوئی فکر کوئی ٹینشن لاہق ہو گی اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں انچائی سے گر رہا ہوں جس تنزلی سے وہ گرا ہے یا جتنا نیچے گہرائی میں گیا ہے اسی حساب سے اس کا یعنی کہ وہ اس کی عزت میں کہہ لیں یا اس کے معاملات میں اسی قدر کمی آئے گی اور وہ نیچے گرے گا اور دیسے یا اس کے علاوہ اس طرح خواب کے اندر انسان حادثہ دیکھتا ہے تو بے چینی اس کی زندگی میں آئے گی اسی طرح خواب کے اندر کوئی حادثہ دیکھنا جس طرح انسان کا کوئی ناخن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ نکامی آئے گی اس کی زندگی کے اندر اس طرح خواب کے اندر گھبرانا یا خواب کے اندر انسان کا کوئی حادثہ ہوا ہے تو ریل زندگی کے اندر گبرہت آئے گی ٹینشن گبراتا رہے گا ہر وقت بندہ اسی طرح خواب کے اندر انسان ٹوٹا جوتا دیکھے تو سفر میں نقصان یا بیوی کے چلے جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے چھے حادثات جو ہیں ان کی میں نے تعبیریں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ مختلف نقصانوں سے سب کو محفوظ فرمائے صبح اور شام کے ذکار کو لازم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظ کرمائے